بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت علیہ بن عبی طالب علیہ السلام اما بادو فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بزعط منی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اے خاک مدینہ تیری کل یوم ابی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں سب سے پہلے تمام مومنین سامین و ناظرین کو انصر عباس کی طرف سے السلام علیکم یا علیہ وآلہ وسلم مدد ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمادی السانی کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج یکم جمادی السانی ہے آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ایام سیدہ کے حوالے سے چھوٹا سا بیغام دینا ہے امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کی طرف سے ہماری چھوٹی سی کاوش کو لازمی سراہا جائے گا ہم تمام امت مسلمہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں جب ہمارا ایک خدا ہے ایک رسول ہے اور ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے تو پھر ہم آپس میں تفرقے میں کیوں پڑھے ہوئے ہیں تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو امت مسلمہ کے لیے کلمہ گویان اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہوگی کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ اور یہ آنے والے ایام بالخصوص شہزادی کونین وہ بی بی کہ جو وارث سید الانبیاء ہے جو صدیقت القبراء ہے جو ام ابیہ ہے جو ام الحسنین ہے جو ام العائمہ ہے جسے دنیا فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کے نام سے یاد کرتی ہے آج کے اس دور میں تمام مسلمان نموس سے رسالت پر جان دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں آج کے اس دور میں ہم نموس اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ماں کو سمجھتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے رسالت محب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس ان کی صاحبزادی جنب سیدہ فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اگر آج کے دور کا مسلمان نموس سے رسالت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اسے لازمی یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کی نموس جنب سیدہ کے حوالے سے اس کا کیا عقیدہ ہے تو اس لحاظ سے ہمیں ہر وقت نموس سے سیدہ پر جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہر اس زبان کو ہمیں بند کرنا چاہیے کہ جو گستاخی جنب سیدہ کر رہی ہو بیٹیاں کائنات میں رحمت بن کے آتی ہیں ہر بیٹی ہر باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اور سیدہ وہ بیٹی ہے کہ جو اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی تھی کہ جو خود رحمت للعالمین ہے اسلام میں بیٹی کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے اور پھر اس بی بی کی مرتبے کی عظمت کی کیا بات ہوگی کہ جس سے خداوند پروردگار نے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار کہا ہے اور اس بی بی کی عظمت کو عزت کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ اس میری بیٹی کا مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے جس میں کافی سارے واقعات بجان کیا جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ایک مقتصر ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں چند ایک واقعات کا ذکر مقتصرا کرتے ہیں کافی ساری مطبر کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی پاک شہزادی جناب سیدہ تشریف لے کے آتی تو کتاب میں کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے ایک باپ ایک بیٹی کا اٹھ کے احترام کر رہا ہے اور زمانے کو بتا رہا ہے کہ زمانے والوں دیکھو میری بیٹی کا عزت کیا ہے میری پاک آلیہ کی عظمت کیا ہے اور اگر آپ نے رسالتِ معاب کی جناب سیدہ سے محبت دیکھنی ہوں تو پھر اگلا واقعہ سنیے گا کہ کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول کریم جب بھی کہیں سفر پہ جاتے اتنی محبت تھی انہیں جناب سیدہ سے کہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرتے اور پھر سفر پہ روانہ ہو جاتے اور جب وہ سفر سے واپس تشریف لے کے آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے ہیں یہ تقاضہ ہے رسول کی محبت کا کہ وہ سیدہ سے اس قدر پیار محبت کیا کرتے تھے اور پھر اسی رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی رسول کریم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کی ناراض کی سیدہ کا ناراض ہونا سیدہ کو کسی کا عذیت دینا سیدہ کو کسی کا ستانہ یہ خالی سیدہ کو ستانہ نہیں ہے بلکہ رسول کو عذیت دینا ہے اور جس نے رسول کو عذیت دی پھر اسے اللہ نراز ہو گیا ہے اور جس سے اللہ نراز ہو گیا ہے پھر وہ عذابِ الٰہی کے لیے ہر وقت تیار آئے تو دوستو کیونکہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں ہم شیعہ سنی سے ہٹ کے اپنے رسول سے پیار کرنے والے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ دعرہی سلام میں داخل ہو چکا ہے وہ مسلمان ہے ہم اپنے نبی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ہمیں شیعہ سنی سے بالاتار ہو کے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کی اس ترقی آفتہ دور میں جب ہمارے فنگر ٹپس کے نیچے پوری دنیا ہے اپنے رسول کی بیٹی کی زندگی پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے زندگی کے حالات کیسے تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور خصوصا ہماری ماں و بہنوں کو سیرت جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنانا چاہیے تاکہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکے ہر رسول کا کلمہ پڑھنے والے پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ یہ بات دیکھے کہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمت الزہرہ نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے اور خصوصا بالخصوص کیونکہ آنے والے ایام جناب سیدہ کی شہادت کی حوالے سے ہیں تو تمام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں ذکر جناب سیدہ سلوات اللہ علیہ برپا کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ مجلس برپا کرے وہ ذاکرین کو بلائے وہ علماء کو بلائے یہ بات لازمی تو نہیں ہے جبکہ حق یہ بنتا ہے کہ آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ایک جگہ پہ ایک وقت میں اکٹھا کریں اور اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہمارے رسول کی بیٹی دنیا سے کس طرح سے رخصت ہوئی ہے کیونکہ ایام شہادت سیدہ چال رہی ہیں اس لئے میری تمام عالمیان اسلام سے اپیل ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ سوک کی فضاء قائم کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور رسول کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں لازمی نہیں شیعہ ہی ایام اعظام نائے نہیں میرا بھائی رسول کا کلمہ پڑھتے ہو محمد و رسول اللہ پڑھتے ہو تو پھر تم پر واجب ہے تم پر لازم ہے کہ تم رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے دکھ کا اظہار کرو اور خصوصاً اپنے شیعہ بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا یہ گزارش کروں گا جس طرح سے محرم کے دینوں میں ہم سوک مناتے ہیں اسی طرح سے جناب سیدہ کی شادد کے دینوں میں بھی سوک منایں خصوصاً بالخصوص میری قوم کے نوجوان ان ایام میں اپنے سوچل میڈیا کے ذریعے سے اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے اٹھتے بیٹھتے لازمی ذکر سیدہ کریں اور ان تک عظمت سیدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور ویڈیو کے آخر میں آپ تمام دوستوں سے یہ ارز کروں گا یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں اور اپنی قیمتی رہے سے کمیٹس باکس میں ہمیں اگاہ بھی کریں عالمین کا مالک اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ شاد و عباد رکھے اپنی دعاوں میں مجھ حقیر کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ علی محافظ